دوسرے کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی زوجہ کے جنازے کو کندہ دے سکتا ہے یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے نہ جنازے کو کندہ دے سکتا ہے وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے درمیان میں کپڑا ہائل ہے ایسی جنازے کو کندہ بھی دے سکتا ہے اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ شرع لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہے نکاح ٹوڑ جانے کے علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی چار بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے جیسی انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے چارت کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو پانچ بھی ہو جاتی اور پانچ بھی سے نکاح جائز نہیں اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیوی لحاظ سے نکاح ٹوڑ گیا لیکن اخری لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے مثال کے طور پر اگر یہ بیوی کا انتقال ہوا بروض قیامت چاہے آدمی چوتھی شادی کر لے بروض قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی اسی کی اٹھے گی اور اگر اس نے شادی نہیں کرتا یا ایک کی تھی بیوی مر گئی یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی تو پھر کیسے نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی اسی کی بیوی ہوگی تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے نکاح ٹوڑ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا نہلا نہیں سکتا اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان معاشر میں دونوں ساتھ ہوں گے پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے اس اعتبار سے نکاح قائم ہے جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے جنازے کو کندہ بھی دے سکتا ہے اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے افرات و تفریت سے بچیں